سرسراہت اور آنکھوں میں چھپا خوف وہ مخلوق جو سنتی ہے دیکھتی ہے مگر خود سامنے نہیں آتی وہ دنیا جو رات کے اندھیروں میں آباد ہوتی ہے اللہ اکبر رات کی تاریکی میں اندیکھی مخلوق کی تلاش پھر سے اسی مخلوق کا لائے ہوں ایک واقعہ آپ کے لئے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ابو وحید توریز اوفیشن دو ہزار تیرہ میں میرے دوست کسی کو ساتھ لے کر مجھ سے ملنے آئے سلام دعا کے بعد تعرف کرنے پر پتا چلا وہ ہیزبن وائف تھے اور کافی پریشانی میں آئے تھے میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو حیرت انگیز بات میرے سامنے آئی اس آدمی نے بتایا ہم نے کچھ ماہ پہلے رینٹ پر آپ کے دوست کے محلے میں گھر لیا ہے اور ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام بلال ہے وہ انیس تھال کا ہے وہ بہت اچھا بچہ تھا مگر اس گھر سے پہلے جس گھر میں ہم رہتے تھے یہ وہاں بیمار ہوا بہت سے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا ہے مگر کوئی فرق نہیں ہوا پھر وہ ہر وقت ڈرہ رہتا ہے ہم نے بہت جگہ سے دم بھی کروایا مگر کچھ وقت بعد وہ پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے ہم نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا چھے ماہ پہلے یہاں آگئے مگر بلال پہلے سے زیادہ کمزور اور ڈھرنا شروع ہو چکا ہے ہم بہت پریشان ہیں وہی ہمارا آسرہ ہے اسی کو دیکھ کر ہم جیتے ہیں اس کی یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی یہ بات کر کے وہ دونوں ہزبنڈ وائف ہی رو پڑے میں بھی سوچ میں پڑ گیا کیونکہ آمل ہونے کے ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی میں ایک باپ بھی ہوں میں نے اس آدمی کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ پریشان نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سب بہتر کرے گی اس آدمی نے میرے دوست کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا انہوں نے آپ کا بتایا اور ہم بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ آدمی پھر سے رو پڑا میں نے کہا اس وقت آپ کا بیٹا بلال کہاں ہے اس آدمی نے بتایا اسے گھر چھوڑ کے آئے ہیں وہ اکیلا ہی گھر رہتا ہے اب کہیں بھی آتا جاتا نہیں ہے بس ڈرہ ڈرہ اور دیواروں کو جھانگتا رہتا ہے اکیلا ہی کئی کئی گھنٹے گزار دیتا ہے میں نے کہا عشاء کی نماز کا وقت ہے میں نماز کے بعد آج ہی آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں میرے ساتھ چلنے کا کہنے پر ان میں کچھ امید اور مرجائے چہرے پر رونک آ گئی نماز کے بعد میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا ایک عمر گزر گئی میری علم جنات پڑھتے پڑھتے اور اس پریکٹس میں اس بات پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت یہ توفیق بخشی جہاں ان کا وجود ہو میرا جسم تناؤں میں آ کر ان کے راز میرے سامنے کھول دیتا ہے ان کے گھر جیسے ہی داخل ہوا مجھے افریت محسوس ہو گئے وہ بچہ بلال اسیب زدہ تھا اور پھر ڈرائنگ روم میں ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں تھا بلال میرے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا وہ مجھے گھور رہا تھا مگر وہ بلال نہیں تھا وہ وہی نایانی طاقت تھی جو کچھ عرصے سے اس کے وجود اور دماغ کو قبضے میں لیے بیٹھی تھی بلال کے بابا نے کہا بیٹا بلال انکل کو سلام کرو میں نے انہیں ٹوک کر کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے اور کچھ وہ لوگ اس بات پر بھی حیران تھے کہ گھنٹوں اکیلا رہنے والا بلال اچانک اندر آتے ہی سامنے کیسے آ گیا جو اب کتنے دنوں سے کسی سے مل بھی نہیں رہا تھا کمرے میں عجیب خوف کا منظر تھا وہ بس مجھے دیکھی جا رہا تھا میں نے ایک دم اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور عمل شروع کیا وہ بہت غصہ دکھا رہا تھا مگر میں نے اس کی آنکھوں میں اسی آسیب کو جھانک لیا تھا میں عمل پڑتا جا رہا تھا اور پھر کہا آرام سے نیچے بیٹھ جا اور مجھ سے بات کر مجھے اپنا نام بتا وہ انتہائی غصے میں تھا مگر کلام خدا سے ڈرتا نیچے بیٹھ گیا میں نے پوچھا اب بول تیرا نام کیا ہے لشکر ایک بھاری آواز آئی میں نے پوچھا تو کون ہے کہاں سے آیا ہے اس نے کہا کافر ہوں پہاڑوں کا جن ہوں میں نے کہا اس نے تیرا کیا نقصان کیا ہے وہ خاموش ہو گیا بلال کے ماں باپ یہ آواز سن کر بری طرح چون گئے تھے میرے دوست خاصے ڈرے ہوئے نہیں تھے کیونکہ وہ اکثر میرے پاس ایسے معاملات دیکھا کرتے تھے میں نے خاموشی توڑتے ہوئے پھر وہی سوال کیا اس نے میرا گھر خراب کیا ہے میں نے پوچھا اس وقت تیرا بسیرہ کہاں ہے جس پر تیرا گھر ہے اس نے کہا جامون کا درخت میں نے بلال کے ماں باپ سے پوچھا آپ کے گھر جہاں پہلے رہتے تھے وہاں کوئی جامون کا درخت تھا انہوں نے بڑی حیرت سے بتایا جی جہاں پہلے رہتے تھے اس گھر کے باہر ایک سوکھا جامون کا درخت تھا جس پر بلال نے کیل ٹھوک کر پرندوں کے دانے پانی کے لیے کچھ برتن لٹکائے تھے میں نے ساری بات سن کر عمل دوبارہ شروع کیا وہ کمرہ چیخوں سے گونج اٹھا مگر میں نے عمل مکمل کیا اور پھر ایک دھوان بلال کے اندر سے نکل کر ایک دم باہر کی طرف گھوم ہو گیا اس پرچھائی کو نکلتے سب نے دیکھا تھا بلال بے ہوش ہو کر نیند میں جا چکا تھا میں نے کہا پریشان نہیں ہونا اسے سونے دیں یہ جب تک بھی سوئے اور جب اٹھے اسے کچھ بھی نہیں بتانا آپ لوگوں نے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیونکہ اسے کچھ ہی یاد نہیں ہونا اس کا دماغ اسی آسیب کے کنٹرول میں تھا اور جتنا جلدی ہو وہ درخت کٹوائیں انہوں نے فوراں پرانے گھر کے آنر سے ملاقات کی اسے سارا واقعہ کھول سنایا اور درخت کٹنے کی اجازت مانگی گھر کے آنر نے بینہ کسی عذر اعتراض کے اجازت دے دی میں ان کے ساتھ گیا کیونکہ میں نے وہاں کچھ عمل پڑنا تھا ورنہ پھر نقصان ہونا تھا جب درخت کٹا گیا تو اس میں سے تازہ خون نکلا جو سب شاہدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا درخت مکمل کٹ دیا گیا اور الحمدللہ بلال بالکل نورمل ہو چکا تھا اگلے ہی دن وہ مباب کے ساتھ میرے پاس آیا وہ اسے لے کر آئے تھے وہ مسکراتے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا مگر سب جو اس کے ساتھ ہوا اسے اس سے راز رکھا گیا وہ سب آج بھی مجھ سے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی موت دے آمین حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں ملتے ہیں ایسے ہی کسی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں comptاو ، ملتے ہیں ملتے ہیں دعوت لم رو мен شکça